السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم حافظ مانوزی آپ کی خدمت میں ایک نیمڈو کے ساتھ حاضر ہوں ناظرین محترم مرکز کے جو منازین ہیں صبح سے لے کر اب تک کے جو منازین ہیں آپ کے ساتھ میں رکھتا ہوں اور دوسرا علامہ ساتھ سینجی صاحب کی آج جو رہائی ہے اس حوالے سے آپ کو اگاہ کروں گا سب سے پہلے نماز فجر کے بعد جو ہے وہ کارکنان نے لبائی کیا رسول اللہ تاج دارے ختم نمووت کی صداوں کو بلند کیا اب یہاں وہ منازف جو ہیں وہ دیکھئے اور ناظرین محترم آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ علامہ احمد شاہ بخاری وہ بھی کارکنان کے درمیان جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہمارے جو قائدین ہیں وہ بھی کارکنان کے درمیان موجود ہیں اور الحمدللہ کارکنان کے جو جذبے ہیں وہ بلند دوبارہ ہیں ابھی علامہ احمد شاہ بخاری صاحب ان کا ایک چھوٹا سا کلیپ آپ دیکھیں پھر اس کے بعد ویڈیو کو آگے لے کر جاتے ہیں اور ناظرین محترم آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ علامہ قاسم فخری صاحب جو ہیں وہ بھی مدان عمل میں آگئے ہیں ابھی آپ ان کا بھی ویڈیو کلیپ جو ہے وہ سمات کریں پھر علامہ صاحب حسین رضیل صاحب کی رہائی کے مطالق ہم بات کریں گے سلی محترم آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ علامہ صاحب حسین رضیل صاحب کی جو رہائی ہے وہ وکلا کی طرف سے ہمیں پورا یقین دیا گیا ہے کہ آج علامہ صاحب حسین رضیل صاحب کی رہائی ہو جائے گی اور جو ہے وہ نو بجے دفتر اوپن ہوگا پھر کچھ دیر بعد جو ہے ہمارے وکلا وہاں پر جائیں گے چونکہ ہمارے جو مچلکے تھے وہاں پر جمع ہو چکے تھے بس وہاں پر جو سی سی پی ہو تھا اس کے سائن جو تھے وہ رہتے تھے مچلکے ہمارے کمپیوٹر کے اندر جمع ہو گئے ہیں انشاءاللہ وہ تھوڑا سا پروسیجر رہتا ہے اللہ کرے یہ حکومت اپنی کوئی بغیرتی نہ کرے تو بہت ہی جلد ہمارے جو قائد ہیں وہ ہمارے درمیان ہو گئے ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ فائنل بات جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جانی ہے کہ کیا انہوں نے مطلب کی کوئی بغیرتی کی ہے یا نہیں یا پھر وہ رضا مند ہو گئے ہیں یا نہیں تو ان سالہ اس حوالے سے بھی جو ہی کوئی لیٹس ڈیٹ آئے گی تو اسے بھی آپ کو اگاہ کیا جائے گا